ہماری ہندو بھائی ہیں چورستان ڈیزٹ کے اندر رہتے کیسے ہیں یہ لوگ کھانا مانا کیسے بناتے ہیں تندور روٹیاں کیسے بناتے ہیں اور ان سے مزید ان کی پلکشہ بھی کریں گے ان سے پوچھیں گے یہ کتنے عرصہ پہلے انڈیا سے مائگریٹ کر کے یہاں پاکستان آئے تھے اور جیسلمیر کے راجہ راول بھارٹی کے ساتھ انگا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ یہ کب یہاں پہ آئے تھے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر گائز یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی ہے اور یہ آٹا گون دے گی دیکھتے ہیں اسے آٹا گون آتا ہے لیسے کافی کانپننٹ لگ رہی ہے مجھے اور امید ہے کہ یہ آٹا گون دے گی گائز اب دادا جی جانا اپنے ہکے کو تازہ کر رہے ہیں چلم بھریں گے اور اب یہ جو نا ہکے کو تھنڈا کر رہے ہیں پانی لگا کے نا تاکہ ہکا جو بلکل تھنڈا رہے اس کی لذت میں اضافہ ہو جائے چاچا جی انہیں صحیح کھینچتے ہیں ہکے کو چاچا جی مزا آن دے تھا کہ ہکا پیندے بہوں بہوں چاچا جی مزا آن دے تھا کہ ہکے کو سپون نہیں آتا اچھا آدھن نقصان دے داکٹر آدھن ڈاکٹر اے نقصانی نہیں دے جو ہمدے نا پانی سرگیٹ کے موئے بہت اچھا رہاں دے اچھا اچھا یہ دھوان گیا پہلے پانی پانی چو لکلتے والے آئے ہیں یہ پاک ہے اچھا سافت ہی ہے جو ڈاکٹر کیوں منا کریں دے نا پانی دے سارے بہت سود ہوں گیا پانی پانی دے ہوں پانی دے ہوں اچھا جی اللہ تو بے مار تھے بہanı سار پوری قدر کیم الت bands وہ دہ روپایا مان گے دے اچھا کہ آدھ سان вопросы اس کے اندر دکھانا کونس جگہ پہ لگا تھا چاچا 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 کیسے بڑھتے ہیں چلم کو اس کو کیا آتے ہیں چاچا چاچا اس کو گیٹا گیٹا اچھا یہ کیوں رکھتے ہیں اس کو تماکوچ pemمر ستانے ہیں چاچا چاٹے ہیں چاچا لگا زیر ہیں چاچ چاچا د benefitedیا ہے چاچا جاؤ ہمارک ٹھیک ٹھیکر ہے نہیں ہے ult معلوم ہے ہمارے ہیں tot جولے کے اوپر ڈال بھی چڑھ چکی ہے تو ڈال بن رہی ہے ساتھ میں یہ بچی آٹا بھی گونڈ لی ہے آٹا بھی کافی اچھے طریقے سے گونڈ رہی ہے بچی کافی ٹیلنٹڈ بچی ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں یہ سب تھرائکی بولتے ہیں اور میکوال ذات سے انگر تعلق ہے بچی نے آٹا گونڈ لی ہے اب تندور پر روٹی بنانے کا وقت ہو چکا ہے اور یہ جو بھینجی ہیں یہ لکڑیاں تندور کے اندر ڈال کے تندور کو گرم کریں گی جب تندور بلکل ریڈی ہو جائے گا تو پھر یہ لوگ روٹیاں بنائیں گے اس میں روٹیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں اور ہماری بینج ہیں وہ روٹیاں بھی لگا رہی ہیں اور ساتھ میں ہمارے علاقے کی ایک یوٹیوبر ہیں ڈیلی روٹین ان کا یوٹیوب چینل ہے تو وہ بھی ساتھ ہمیں رہائی ہیں اور وہ بھی روٹیاں لگا رہی ہیں ان کے ساتھ ان کا رہن سے ان دیکھنے کے لیے آئی ہیں وہ بھی میرے ساتھ یہ بھی کافی بڑی یوٹیوبر ہیں اس طریقے سے گائز یہ لوگ روٹیاں بناتے ہیں تندور کی روٹی جو ہوتی نا کہتے ہیں جی کھانے میں بہت تھنڈی ہوتی ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتی کھانے میں اس لیے ہمارے پنجاب کے اندر اکثر لوگ دیہاتوں کے اندر تندور لگاتے ہیں اور اسی سے روٹیاں بکاتے ہیں دادا جی کا کھانا کھانے کا ٹائم ہو گئے کھانا بن چکا ہے روٹی بھی تندور کی روٹی بن کے آگے چاچا جی کی چیلم بھرنے کا وقت ہو چکا ہے چاچا جی کو کھانا کھانے کے بعد کافی طلب ہوتی ہے چاچا جی کہتے ہیں کہ میں ہکے کے بغیر نہیں رہ سکتا اب یہ چیلم بھرنے کے بعد پھر ہکے کنجوائے کریں گے ہنیاں چکے نہیں چکے نہیں چکے چکے profit آپ کے باظ کار? آپ کے باظ کاری چکے نہیں کرے ھیک موسیقی 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 والنگے سے واپس زیادہ پندہ دیالہ کیا کہ سلام دعا جائے جائے پیراہ ہوں دیں بالکل والے سنتالی جائے کے آیا وائی بھات کے مراشی وہ لیک گیا میرے بینی مراشی چاہاں اچھا مراشی چاہاہاں اچھا ہونیوں سامنگیو تو ہونیوں نے دیالہ ہونیوں پاسپورٹے جرا جی 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 سال مرینئے نہیں آنے دے اوہنی تھا نام پاکستانی میں بلکل ہونتا تو ہونے پاکستانی ہیں پاکستانیہ سے رشتہ دار بھی ہوسی ہے تو بنجان نہ لے رشتہ داری جیلے نہ ہو انہوں نے بلکل والا رشتہ داری ختم توڑے بچے سارے تھیں پرنے ہیں کڑے کےڑے علاقے ہیں چار بچے فروزان لے لکے بھونگو جی ہے کوئی رشتہ دار ہے کوئی اپا رہا ہے اچھا بھائی سار رشتہ دار ہے جی زبان سرائی کی سرائی کی سارے گائز یہ انکل بتا رہے ہیں کہ جی راول بھٹی نے جب پانچ سو یا چھ سو سال پہلے قلعہ دراؤڑ بنایا تھا چولستان کے اندر تو اس زمانے سے یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں مطلب اس زمانے میں یہ سارا ایریا جو ہے وہ راجستان ہی تھا تو پھر جب باکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تو تب یہ چولستان بن گیا اور وہ راجستان وہ راجستان ہی تھا ظاہر ہے تو انکل بتا رہے ہیں کہ ان کے کوئی ہیں تو صحیح دور پر اگر شہدار جی سلمیر گندر لیکن ظاہر ہے چھ سو سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں تو اب ان کی یہی نسلیں ہیں سب کچھ یہی پہ ہے اس کے علاوہ ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی سرائی کی ہوگی ہے پہلے جو بھی تھی لیکن اب ان کی زبان سرائی کی موسیقی